چلو بھائی یار تیل نہ ہو گئی ہو مجھے دھوپ ہے ہاں ہاں تھوڑی بہت ہے شکر ہے یار چلو یار اس کو تو لے گی چلو پہلے میں تو ہٹو یار یہاں سے چادروں اس کو ہم یہاں رکھتے ہیں اسلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیر یا سے ہوں گے تو یار دوستو ہمارا جو چوچو ہے نا چوزا اس کو میں اوپر لائیتا ہے جلدی جلدی میں جلدی جلدی میں اس لئے لائیں کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہے اور تھوڑی دیر میں ابھی یہ دھوپ یہاں سے چلی جائے گی ابھی دھوپ وہاں تک تھی پر میں نہاں دھوکے جلدی سے اوپر آیا ہوں تو دھوپ جہاں پر آ چکے بلکل کونے پر دیکھیں تو یار میں نے سوچا تھوڑا سا نا چوزے کو دھوپ بھی لگوا دوں کیونکہ ان کے لئے دھوپ بہت اچھی ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے تمام پرندوں کے لئے تمام جانوروں کے لئے جیسے ہمیں ضرورت ہوتی ہے دھوپ کی ویسے ان کو بھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں لائے تھا چوچو کو نیچ تھوڑی دیر کے لئے اوپر اور میں نے سوچا یار کہ خود ساتھ بیٹھنا پڑے گا مجھے اور میں اس کو تھوڑی ایسے کر کے یہ دیکھیں بھائی یہ رہے ہمارے چوچو تو یار اس کو اوپر لانے کے چکر میں اس کا سارا کھانا گر گیا یار یہ دیکھو اور یہ دیکھو بھائی یہ میرا ہل بھی یہ ہے یہ میرے ہاتھ کے پیچھے آتا ہے یہ تو کھا رہا ہے یار کھانا تو اب یہ خودی کھا بھی رہا ہے دوستو اور پانی بھی خودی سے پی رہا ہے مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور ما شاء اللہ ہیلدی اور ایکٹیو بچہ یہ شکر ہے یار خدا کا تو خیر سے بھائی یہ جلدی سے کھا پی لیں تو پھر ہم اس کو اپنا دھوپ لگوا کے تھوڑی بہت اور پھر ہم اس کو سیٹ اپ پلنے چلیں گے تو یار میں نے جو ہے نا دوستو کنگ کو کھولا ہوا تھا تو وہ دیکھیں یار وہ جو ہے نا ادھر ہمارے سلطان سے لڑنے میں لگا پڑا ہے وہ دیکھیں آگے میں دکھاؤں قریب کر کے وہ دیکھیں وہ آرام سے لڑنے میں لگا پڑا ہے تو جلدی سے یار اس کو تھوڑی بہت دھوپ مل جائے تو میں اس کو لے جائے کہ فوراں مال لے جاتا ہوں میں اس کے پاس اب اس لئے کھڑا ہوں اس لئے نہیں جا رہا ہے کیونکہ چیلیں جو ہے نا وہ ہمارے ادھر بہت ساری گھوم رہی ہوتی ہیں دو یہاں پہ بیٹھتی ہیں اس طرف دوستو اور ابھی بھی نا ہمارے ادھر سے گئی ہیں اوپر سے گھومتے گھوماتے ہوئے تو ان کو ذرا سی بھی بھینک پڑی نا ان کے لئے سیکنڈوں کا کام نہیں ہے وہ اس کو دو ممنٹ کے اندر اندر لے جائیں گی اور میں جتنی دیر میں آوں گا نا اتنی دیر میں اس کو ختم بھی کرتے ہیں ایک نیوالے کا تو اتنا سا بلکل تو یہاں چھیک بہت رائے زیادہ اس کو مجھے لگ رہا ہے اب گرمی لگنا شروع ہو رہی ہے اوے تم سائے میں بیٹھے ہوئے دھوپ تو لو یار تو یار اس کو میں ہاتھ نہیں پکڑ لیتا ہوں اس کو ایسے ہی دھوپ دلا دیتا ہوں تھوڑی بہت چلو ایسے ہی تم دھوپ لو تھوڑی تھوڑی ہاں بس سیٹ ہے تمہارے لیے تو یار دھوپ میں جو ہے نا وہ گرمی تو ہے پر نا اب ہلکے ہلکے نا سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو دھوپ کی تیری تھوڑی سی کم ہوتی جاری ہے تو اس وجہ سے میں بھی اتنی آرام سے دھوپ میں بیٹھا ہوں ورنہ دوپہر میں جو دھوپ ہو رہی ہوتی نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے اور یہ جو ہے نا چھوٹوں ان کے لیے ایسے میرے حساب سے دوستو بہت ہے دھوپ تو اس کو اب لے کے چلتے ہیں ہم سیٹ اپ ہے اور کنگ کو آٹا ہوں کنگ جو ہے نا وہ سلطان کو بہت زیادہ نا وہ سار آئیلنڈ میں کے لیے چلتے ہیں وہاں تو یار اس کو ہے دوستو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے یہ یہاں پہ آرام سے رہے کھلا ڈھلا باقی یارہ میں جلدی سے کنگ کو بند کروں نہیں تو یہ نا سلطان سے یار تم سلطان سے اتنا پٹو گے نا اور ایک اور چیز بھائی یہ بھی بھائی سب کاٹنے لگ گئے ہیں کاٹنے سے مراج یہ کہ گسے میں آنے لگیا اور سلطان کی طرح نا اس کو بھی گسہ ہوتا نا تو اس دن اس نے مرگے کے چکر میں میرے ہاتھ پہ کاٹ لیا یار اور بڑا گمدی چونچ ماری تھی تو خیر سے یار اس کو جلدی سے بند کروں یہ بہت زیادہ نا بہت زیادہ بدماش ہوگی ہے دیکھو مجھے ڈل لگتا ہے کاٹ نہ لیں چلو اندر یہ دیکھو یہ دیکھو کیسے آرہا واپسی میری درہ یہ نا ایشی ویہی ایس ہے صرف گسے کی ویہی ایس ہے مجھے کاٹتے ہیں سارے مرگیں تو آجو بھائی شیٹ صاحب آپ بھار آ جائیں بڑے حالے مرگیں ہمارے یار اس کا نام میں نے آپ لوگ کتنا مولا سجیسٹ کرو اور مجھے ابھی تک کوئی نام سجیسٹ نہیں ہوا بلکل بھی پہلے آئیتیں اتنے سارے نام پر آپ پتا نہیں ہو لوگ کہاں چلے گئے آپ لوگ اچھے سے نام سجیسٹ کریں تاکہ میں رکھوں نا اور لیو مجھے بتائے گی تو تو میں نے رکھنے کا سوچتا پر آپ نے ہوتا ہے نہیں چلو یار دوستو اس کے ساتھ جو ہے میں نے اس مرگی کو کھول دیا ہے اپنی کنداری اور اس کو میں نے الگ اس لیے کرا ہے اس سے کیونکہ یار یہ اس کے پر کھاری تھی بہت زیادہ یہ دیکھو دوستو پیچھے سے آپ لوگ اس کے دکھ رہا ہوگا یہاں پر یہ سرات یہ سارے کے سارے پر کھا گئی ہے ہمارے مرگے کے یار سارے کے سارے پر کھا گئی اس طرف کے اور یہ نا پورا اس کو گنجا کر دیتی تو ایسے ہم نے اٹھا دیا ہے خوبصورتی خراب ہو جائے گی تو کیا فائدہ تو بہتر ہے کہ یہ جو ہے نا ایسے ہی اکیلا میں ان کو ساتھ کھول دیتا ہوں پر بند ساتھ نہیں کروں گا یار میرا دماغ چیک کرو دوستو میں چوچو کے چکر میں نا ان کا پانی رکھنا بھول گیا ہے دیکھو بچارے پانی کے اثر میں بیٹے میں سارے کے سارے ہمارے بجز اور یہ دیکھو کوکٹیل کیسے انتظار کرنے کا بھوتر بھی ان کا پانی رکھ دوں جبکہ میں بھر کے چلا گیا تھا تو جلدی سے ان کا پانی رکھوں یار یہ لو بھائی تو یہ تمہارا پانی تو ہم نے سب کو پانی ڈال دیا دوستو جلدی جلدی پھلو بھائی اور یار تم لوگوں کو ایک چیز میں دیکھاؤں دوستو جلدی سے دیکھاتے ہیں وہ دیکھیں یار دوستو ہمارے جو بچے آئے میں بجز کے ان کی ماں انہیں کھانا کھلا رہی ہے وہ دیکھیں دوستو وہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سامنے دیکھ دیا یہ ان کا بھاپ ہے اور ان کا ہمیں پیر بھی پتہ چل گیا کہ یہ دونوں پیر ہیں یہ پیر بناوا ان کا نرمادہ کا اور ان کے بچے کو ابھی یہ لوگ فیڈنگ کر آ رہے ہیں تو یار بہت اچھی بات ہے اور ان کے بچوں نے بھار آنا بھی شروع کر دیا مطلب کہ وہ ابھی کنڈینی سے بھار جہاں کرے ہوتے ہیں اکثر جلد جلد بھار آنے لگ جائیں گے دوستو اور اسی کے اندر بڑے ہو جائیں گے بہت اچھی بات ہے پھر یہ انڈے دیں گے مطلب اس پیر نے یہ جگہ بنا لیے اور یہ بھاپسی انشاءاللہ یہاں پہ پھر انڈے دیں گے آپ دیکھئے گا باقی دوستو یار اس کے جو انڈے ہیں تو تم لوگ مجھے بتاؤ کہ کیا میں ان کی ایک اینڈلنگ کرنی چاہیے اگر تم لوگ بولتے ہو کمنٹ میں تو میں ان کی ایک اینڈلنگ کل کرتا ہوں آپ کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ کیا یار ان میں بچے بنے ہیں پر مجھے پورا یقین ہے کہ بچے بنے ہوں گے لازمی وجہ یہ دوستو کیونکہ اس نے اس انڈے کا بچے اتنی آسانی سے پیارے طریقے سے نکال دیا تو یار یہ اپنے انڈے بھی لازمی ان کی ویٹ اچھے سے کر رہی ہوگی اور نکال دے گی تو یار ایک کام کرتے ہیں بلکہ دوستو ہم جو ہے نا ابھی اس کے انڈے جو ہے نا ان کو تھوڑا سا آرے آرام سے چیک کر لیتے ہیں کہ ان میں ویٹ ہے یا نہیں تھوڑا بہت بھی ویٹ ہوا نا تو ہمیں تھوڑا سا یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یار ان میں بچے بنے ہوئے ہیں تو پھر ہم کل ایک اینڈلنگ آپ کے گھنے پر کریں گے ٹھیک ہے نا آپ تو کمیٹ میں بولیں گے تو میں لازمی کروں گا فیلال ہم دیکھتے ہیں یار کہ اس کے انڈوں میں جو ہے وہ ہے بھی کچھ یار نہیں کیسے نکالوں بھائی اوہ کارٹرہ بھائی یہ بھی کارٹری ہے میرے پیار دوستوں اس کے انڈے جو ہے نا ان میں ویٹ ہے اچھا خاصا اور جو اگر میں سنائی دے یار اس کا میرے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کب رکھے تھے ہمزہ نے اگر مجھے اس کی ڈیٹ معلوم ہو جاتی تو ہم اس کو پکا کر سکتے تھے کہ کس دن نکلے گا پر ابھی یار مجھے پتہ نہیں ہے ہمزہ آتا ہے تو میں معلوم کرتا ہوں فیلال اس کے نیچے رکھ دیتے ہیں اس کو واپسی چلو بھائی رکھ دیا ہے تو ہیار تم لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ جو ہے مجھے کاٹنے کو دھوڑی ہے یا دھوڑا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ بھائی اس کے نیچے انڈے ہیں اور ان میں سے مجھے تو پکا چکے اس میں بچے نکلیں گے تو ہیار تم لوگ لازمی کبھنے بتاؤں ہم انجھے کل ایک کینڈلنگ کریں یا نہیں تو ہیار دوستو میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور سامنے دیکھیں ہمارے سیٹ اپ پر جنگلی کبوتر کہاں پھیر رہے ہیں یہ ابھی مرگا مرگی کے پاس چلے گئے تھے دانہ کھانے کے لیے پر یہ اب واپسی آگئے در کیونکہ چھوٹا جو کھلاوہ چیتن وہ نہ ان کو وہاں پہ آنے نہیں دے رہا تھا تو حملہ کرتا فوراں تو یہ لوگ بھی سمجھ دا رہے ہیں فوراں یہاں آگئے مطلب ان کا دھر ہمارے سیٹ اپ سے بلکل نکل چکا ہے یہ آرام سے نیچے آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ویسے میں ان کے لیے یہاں رکھ دیتا تھا پر ابھی میں جان نہیں رہا وہاں پہ اگر یہاں رکھوں گا لگے تو پھر یہ اڑ جائیں گے مجھے دیکھ کے اس لئے میں نے بولا جتنا کھا رہے ہیں وہاں سے کھانے دو پھر میں رکھ دوں گا بعد میں تو یار میں نے جو ہے وہ چوچو جو ہے ہمارا چھوٹو اس کو میں نے دانے میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں نے اس کے جو ہے ماں باپ کو کھولا ہوا ہے اپنا چھوٹا ڈان اور چھوٹی ڈان اور یہ ان کو دیکھ کے ان کے پیچھے پیچھے جانے کی کر رہا تھا یار ابھی پر بھائی میرے ہاتھ میں اپنے آپ کو زیادہ سیف سمجھ رہا ہے تو یہ ہاتھ میں میرے بار بار آرہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی کیا کھا رہا ہے اپنے ذر بڑی جیس تو تم کھا رہے ہو یار یہ ایسے ہی نا بڑا ہو جائے گا اور نا ایسی سہت مند ہوگا یہ کیونکہ پھر پھر کے اسی محول میں رہ گا نا تو ایڈجیس کرے گا جل سے جل تو اس واجہ سے تو باقی بھائی یہ آ رہا ہے چھوٹا ڈان مجھے اس کی کیر کرنی ہے کیونکہ چھوٹا ڈان اس کا فوراں حملہ کرے گا یہ دیکھو باقی چھوٹے ڈان کی جو وائف ہے نا ہماری یہ چھوٹی پدی سی یہ اس سے یار ڈر رہی ہے یہ دیکھو وہ ماننے کی کر رہی ہے بھائی یار تمہارا بچہ ہے یہ نہیں بھائی یہ نہیں رکھے گے یار چلو یار تو یار اب جو ہے دوستو ہم چوچو کو لے کے چل لیتے ہیں بہت ہم نے اس کو اس کے ماں باپ سے ملوا دیا اور تو یار دوستو باقی تم لوگوں نے لازمی کمیل میں بتانا مجھے کہ ہم نے جو ان کی ایک کینڈلنگ کریں کل یا نہیں اگر آپ لوگ بولو گے تو میں لازمی کروں گا اور چیک کریں گے کہ کیا بچے بن رہے ہیں بن چکے ہیں یا نہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ نے کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر جیے گا ہمارے چینل گھر میں چوک کل آدمی سبسکرائب بھی کر جیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل وہ دیکھیں دو گھوم رہی اور ایک بہت قریب ہے ادھر ہی کہیں بیٹھ رہی ہو مجھ سے چھپکے